علیہ رہے ہیں علیہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں میر رضا علی آپ سے مخاطب ہے آج کی اس نورانی محفل جشن مولود کعبہ ہر سال کی طرح اس سال بھی دور درشن کے انہی درواز سے نشر کی جا رہی ہے آج کی اس محفل میں اس عظیم ہستی کا تذکرہ ہوگا جسے لوگ مولا کائنات لسان اللہ ید اللہ اور داماد پیمبر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں جس کی ولادت آج تیرا رجب خانے کعبہ میں ہوئی جس طرح آپ کا نام علی ہے اس کے معنی بھی آلہ کے ہیں آپ کے اوصاب بھی آلہ سے آلاتر ہے آپ کی سخاوت ایسی کہ ایک نان کا سوال جب سائل کرتا ہے اسے آپ اوٹوں کی خطار دیتے ہیں عبادت ایسی کہ ایک رات میں ہزار ہزار تکبیروں کی آواز آپ کے گھر سے آتی تھی اور شجاعت میں تو آپ نے سارے اسلامی فتحات میں آپ کا نام ہمیشہ ہمیشہ لیا جاتا ہے کہ آپ نے ہر جنگ میں ہر جنگ کو فتح کیا آواز خدرت ہے کہ شاہِ مردان شیرِ یزدان خوتِ پروردگار لا فتح الا علی لا صیف الا ذلف خار آپ کے اوصاف آپ کے اوصافِ حمیدہ کافی ہیں جس کا بیان کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے اور میں اب اس محفلِ نورانی کے سلسلے کو بڑھاتا ہوں اور آغاز میں میں آواز دینے جا رہا ہوں جناب سید عابد حسین رزوی صاحب وہ ساتھیوں سے کیا آئیں اور خصیدہ پیش فرمائیں بارگاہ مولا کائنات میں نعرہ سلوہ اللہ محسن اللہ محمد 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 ابو تراغ شہے بے نظیر آتے ہیں جہاں میں مزر ہرے ربِ خدیر آتے ہیں وہ انبیاء ہو ملائکو یا ہو جن و بشر فقیر خوش ہے جنابِ امیر آتے ہیں ابو تراغ شہے بے نظیر میرے لب پر تو رہتا ہے صبح و مسا میرے لب پر تو رہتا ہے صبح و مسا یا علیہ 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 بندہ پرور یہی ہے وزیبہ میرا یا علیہ 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 آپ مانے نہ مانے حقیقت ہے یہ خود اثر پہ شوائی کو آ جائے گا دیکھئے کہہ کے اکبار بادا زوا دیکھئے کہہ کے اکبار بادا زوا یا علیہ 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 بندہ پرور یہی ہے وزیبہ میرا یا علیہ 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 میری بالی پہ جب آیا مولا میرا نظر کی مشکلیں ساری آسا ہوئی سر کو رکھ کر قدم پر جو میں نے کہا سر کو رکھ کر قدم پر جو میں نے کہا یا علیہ 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 بندہ پرور یہی ہے وزیبہ میرا بندہ پرور یہی ہے وزیبہ میرا یا علیہ 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 مرد کرنے لگا میں جو ناد علیہ بھول بیٹے فرشتے جو تھا پوچھنا وہ بھی کہنے لگے میں بھی کہنے لگا وہ بھی کہنے لگے میں بھی کہنے لگا یا علیہ 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 بندہ پرور یہی ہے وزیبہ میرا بندہ پرور یہی ہے وزیبہ میرا یا علیہ 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 ہے زمانہ ہے زمانہ مخالف تو ہوتا ہے کیا مجھ کو مطلق زمانے کی پرواہ نہیں سانس جب تک ہے باقی کہے جاؤں گا سانس جب تک ہے باقی کہے جاؤں گا یا علیہ 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 بندہ پرور یہی ہے وزیبہ میرا بندہ پرور یہی ہے وزیبہ میرا یا علیہ 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 کام آیا کام آیا جس کے عزل سے یہی اور اب تک یہی سب کے کام آئے گا ہے یہی ابتدہ ہے یہی ابتدہ اور یہی انتہا یا علیہ 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 بندہ پرور یہی ہے وزیبہ میرا وَنْدَ قَرْوَرْ یہی ہے وَنِی بَا مِنَا یا علیہ 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 کونین میں خوشیوں کی عجب دھوم مچی ہے کونین میں خوشیوں کی عجب دھوم مچی ہے کعبے میں ولادت میرے مولا کی ہوئی ہے دیکھا نہ گیا ایسا کبھی پھر کبھی منظر ہاتھوں پہ محمد کے دو عالم کا ولی ہے آج کی اس نورانی محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں معروضہ کرنے جا رہا ہوں جناب حیدر علی حیدر صاحب اس ساتھیوں سے کہ آئیں اور بارگاہ مولا میں خصیدہ خانی کا نظرانہ پیش فرمائیں فر محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ 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 وآل محمد وآل محمد وآل ہے رات ہی فاطمہ کے حرم میں کدھر سے جائیں ہے رات ہی فاطمہ کے حرم میں کدھر سے جائیں دیوار کہہ رہی تھی کہ بی بی دھر سے آئیں غیروں کے واسطے ہے کہ جو آئیں دھر سے آئیں لیکن یہ اہل بی تھی چاہیں جدھر سے آئیں باواد بلند صلوات اللہ علیہ وآل محمد وآل محمد دو عالم ہے فرہا پیمبر ہے شہادان اللہ علیہ وآل محمد وآل محمد نکل جائیں گے آج کعبِ قرمہ اللہ علیہ وآل محمد وآل محمد نبی اپنے بھائی کو ہاتھوں پلیں گے علی دیکھ کر مصطفی کو ہسیں گے نظر آج آئے گا قرآن پا قرآن علیہ وآل محمد وآل محمد علیہ وآل محمد یہ اب ظلمِ باطلنا محمد وآل محمد قعبہ سہے گا خدا کے مقام پرنام قبضہ رہے گا بھو تو تقلیے کا کرو تم بھی سامان علیہ رہے علیہ رہے علیہ کے لئے خود پیمبر بڑھیں گے نبی نفس کو اپنے اب دیکھ لیں گے مجسم ہوئے ہیں محمد کے ارمان الیہ آرہے ہیں اے علیہ آرہے ہیں ہاں علیہ آرہے ہیں اے علیہ آرہے ہیں تو حالم ہے فرحان پرمبر ہے شاہدہ محبوں کی میں فل محبوں کی میں فل بڑی پرزیا ہے علی کے تصور کا جلوہ ہوا ہے دلوں میں مسارت سے اب ہے چراغان علی آ رہے ہیں علی آ رہے ہیں علی آ رہے ہیں علی آ رہے ہیں ملائک میں کی شورے ملائک میں کی شورے ملائک میں کی شورے صلی اللہ ہے یہی تو حقیقت میں وقت دعا ہے خدا کی غیر حیمت کے دریا میں توفا علی آ رہے ہیں علی آ رہے ہیں علی آ رہے ہیں علی آ رہے ہیں علی میں ہے پاک علی میں ہے پاک علی میں ہے پاک جلالِ قدائیم قلائیم میں ہے زورے خیبر کشائیم ہوئی مشکلیں سب پیمبر کی آسان علی آ رہے ہیں علی آ رہے ہیں علی آ رہے ہیں آج مولا کا اپنے کرم دیکھنا اس پہ اللہ کا یہ کرم دیکھنا چلیے موسیٰ ذراج اس کی طرف تور جیسا ہے منظر حرم دیکھنا میں ماروزہ کرنے جا رہا ہوں جناب میر حادی علی و ساتھی سے کہ وہ آئیں اور خسیدہ خانی وہ منخبت کا نظرانہ بارگاہ مولا کائنات میں پیش فرمائیں ان سے التماع سے علی کی ماں نبی پیغمبری سمجھا تو میں سمجھا وہ پورے عشق کی وارفتگی سمجھا تو میں سمجھا عاصف جا صاحب نظام دکن نواب میر عثمان علی خان اس ربائی میں فرماتے ہیں ایک سب نارے سلوار اللہ 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 العمر مند امان سمجھا تو میں سمجھا وہ پورے عشق کی وارفتگی سمجھا تو میں سمجھا علی کی ماں نبیم مٹا کر آپ کو عثمان یہی کہتا ہے ہر ایک سے کوئی باب نجف کی بندگی سمجھا تو میں سمجھا علی کی ہم علی کے دیوانے حادیسوں میں پلتے ہیں ہم علی کے دیوانے حادیسوں میں پلتے ہیں خاردار راہوں پر مسکرا کے چلتے ہیں ہم علی کے دیوانے حادیسوں میں پلتے ہیں کیا سمجھ کے یہ دنیا کیا سمجھ کے یہ دنیا ہم پہ ظلم کرتی ہے ہم وہ ہے کہ دل جن کے موت سے بہلتے ہیں ہم وہ ہے کہ دل جن کے موت سے بہلتے ہیں ہم علی کے دیوانے حادیسوں میں پلتے ہیں مست بادے ہوں ہم علی کے دیوانے حادیسوں میں پلتے ہیں مست بادے ہوں بے حیدری ہے ہم یاروں مست بادے ہوں بے حیدری ہے ہم یاروں ہم سرات حق پر بھی ہوشکوں کے چلتے ہیں ہم علی کے دیوانے حادیسوں میں پلتے ہیں ہم تو کود پڑھتے ہیں ہم تو کود پڑھتے ہیں آگ میں علی کہہ کر ہم تو کود پڑھتے ہیں آگ میں علی کہہ کر باز لوگ ہیدر کے نام ہی سے جلتے ہیں باز لوگ ہیدر کے نام ہی سے جلتے ہیں ہم علی کے دیوانے حادیسوں میں پلتے ہیں آپ اور ہم کیا ہے آپ اور ہم کیا ہے کیا بسا تھے اپنی آپ اور ہم کیا ہے کیا بسا تھے اپنی نام مرتضی لے کر انبیاء سمرتے ہیں نام مرتضی لے کر انبیاء سمرتے ہیں ہم علی کے دیوانے آگ میں پلتے ہیں ذکر مرتضی چھیڑا کیا برا کیا میں نے ذکر مرتضی چھیڑا کیا برا کیا میں نے آپ اس طرح پہلوں کس لیے بدلتے ہیں آپ اس طرح پہلوں کس لیے بدلتے ہیں ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں کھرمانی صاحب قبلہ شاعرِ اہلِ بیت جو ہیدر آباد کے مشہور معروف شاعر تھے حضرت محمد علی کھرمانی فرماتے ہیں دامنِ علی جن کے ہاتھ میں نہیں ہوتا وہ خدا رسیدہ بھی ہو کے ہاتھ ملتے ہیں وہ خدا رسیدہ بھی ہو کے ہاتھ ملتے ہیں ہم علی کے دیوانے آرے سو میں پلتے ہیں آب جائیے مولا اب ہے نزا کا عالم آب جائیے مولا اب ہے نزا کا عالم بجنا جائے پلکوں پر جو چراب جلتے ہیں بجنا جائے پلکوں پر جو چراب جلتے ہیں ہم علی کے دیوانے آدھے سو میں پلتے ہیں آج لے کے جائے گا آج لے کے جائے گا کچھ نہ کچھ تو کرمانی سائلِ علی بھی کیا خانی ہاتھ جلتے ہیں سائلِ علی بھی کیا خانی ہاتھ جلتے ہیں ہم علی کے دیوانے آدھے سو میں پلتے ہیں خاردار راہوں پر موسکورا کے چلتے ہیں موسکورا کے چلتے ہیں موسکورا کے چلتے ہیں نبی ہے نہ تُو کبریا کیا کرے گا بتا تُو علی کی سنا کیا کرے گا نبی ہے نہ تُو کبریا کیا کرے گا میرے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں مرتضی کا ہے دامن میرے ہاتھ میں مرتضی کا ہے دامن بگڑ کر زمانہ میرا کیا کرے گا بگڑ کر زمانہ میرا کیا کرے گا نبی اور علی میں نہیں فرق کوئی کوئی بھائیوں کو جدا کیا کرے گا کیا کرے گا کوئی بھائیوں کو جدا کیا کرے گا نسحری کی جب نسحری کی جب نسحری کی جب کچھ سمجھ میں نہ آیا علی کو خدا کہ دیا کیا کرے گا کیا کرے گا علی کو خدا کہ دیا کیا کرے گا خدا خدا مختار خدا خدا میرا علی ہے علی کا کوئی سامنا کیا کرے گا علی کا کوئی سامنا کیا کرے گا خدا خدا موت دے موت دے موت دے دشمنان نے علی کو سعید اس سے بڑھ کر دعا کیا کرے گا سعید اس سے بڑھ کر دعا کیا کرے گا کیا کرے گا نبی حیلت کبریا کیا کرے گا والد محترم ناشر فضائل اہل بیت جناب حضرت میر ابراہیم علی حامی صاحب قبلہ و کعبہ علی اللہ مخامہ کے چار مصرے پیش کرتا ہوں کہ غلام شاہ نجف خوش مزاج ہوتا ہے غلام شاہ نجف خوش مزاج ہوتا ہے کہ اس کے سر پہ تولہ کا تاج ہوتا ہے تمہیں نفاہ کا پیدائشی مرس تو نہیں جو سن کے مدھے علی اختلاج ہوتا ہے آئی حضرت میں نہایتی عدب احترام کے ساتھ معروضہ کرنے جا رہا ہوں مولانا ڈاکٹر سید نصار حسین حیدر آغا صاحب قبلہ و کعبہ سے کہ وہ آج مولا کائنات کے زندگی کے حالات پر اور ان کی ولادت سلسلے میں مولودی کعبہ کے آپ اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں میں معروضہ کرنے جا رہا ہوں جناب مولانا ڈاکٹر سید نصار حسین حیدر آغا صاحب قبلہ سے سلوات اللہ اللہ محمد 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 اللہ محمد 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 الر Verfان محمد 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 وانو محمد محمد موسیقی محمد وآل محمد محمد مؤمن اکرام آج تیرا رجب ہے اور ساری کائنات مصرور ہے خوش ہے آج مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام محمد وآل محمد وآل محمد کی ولادت باسعادت این جوف کعبہ میں ہوئی ہے اور ساری کائنات مصرور ہے اسی کے زائل میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور سرنام کلام کو میں نے وہ آیے مبارکہ کو خرار دیا ہے جس میں اللہ مخاطب کر رہا ہے رسول سے کہہ رہا ہے کہ کہ دو خل کہ میری حیات میرا جینا میری نماز میری عبادت صرف صرف اللہ ہی کے لیے ہے تو اندازہ کیجئے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونِ عمل ہے ایک مثال ہے ایک اولگو ہے ایک عصوہ حسنا ہے کہ رسولِ عاظم جیسے کہیں ہم اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں رسول نے کہا نماز پڑھو تو ہم نماز پڑھتے ہیں رسول نے کہا کہ روزہ رکھو تو ہم روزہ رکھتے ہیں رسول نے کہا کہ پڑوسی کے حقوق اس طرح سے ادا کرنا تو ہم ادا کرتے ہیں یعنی مختصرا یہ کہ جو کچھ آج ہم دین اور اسلام پر چل رہے ہیں وہ رسول کے کہنے پر ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی سنت میں تبدیلی ممکن نہیں ہے جو ابتدام اللہ کہتا ہے وہی آخر تک رہتا ہے تو نہ اللہ کی سنت میں تبدیلی ہے نہ رسول عظم نے جو احکام ہم تک پہنچائے ہیں اس میں تبدیلی ہے تو جو کچھ رسول نے پہنچایا ہر ہر مسلمان کو ماننا واجب ہے تب ہی وہ مسلم ہوگا تب ہی وہ مسلمان کہلائے گا اور مؤمن کہلائے گا اگر ہڑ جائے جو رسول عظم نے کہہ دیا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اب رسول کہہ رہے ہیں قرآن کے ذریعہ اللہ پہنچا رہا ہے خل ان السلاتی و نسخی کہ میری حیات میرا جینا میرا اٹھنا میری نماز سب کچھ اللہ کے لیے ہے تو جو کچھ رسول بتا رہے ہیں وہ جینا وہ ہمارا جینا ہمارا اٹھنا ہماری عبادت کرنا یہ بھی صرف اللہ ہی کے لیے اب آپ دیکھیں ایسے رسول جس نے سب کچھ پہنچایا دین اور اسلام کو اور پھر یہ کہ ہر ہر آئین کو شریعت کو پہنچایا یہی رسول کہتا ہے ان کے دیکھو ذکر علی عبادت یہی نبی فرماتے علی کا ذکر عبادت ہے یہی نبی فرماتے نظر علی علی کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے یہی نبی فرماتے ہیں ان کے دیکھو میں اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک کہ وہی نازل نہیں ہوتا میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا گھر میں کہوں وما محمد اللہ رسول کہ وہ کچھ نہیں مگر محمد رسول ہے گھر میں جو رسول عمل کرے کہے وہ بھی اللہ کی جانب سے میدانوں میں کہے محراب میں کہے جہاں کہیں پر بھی رسول سے ایسے ہے جیسے ایک جسم کا تعلق سر سے ہے میں جسم ہوں اور علی میرا چہرہ ایک انسان کی شناخ چہرے سے ہوتی ہے تو کہنے دیجئے کہ مصطفیٰ کی شناخ مرتضی سے ہوتی یہی رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کے علی آپ کے بیٹے حسن حسین میرے بیٹے ہیں آپ کے سبب سہی علی لیکن حسن حسین میرے بیٹے ہیں اور آپ دیکھیں یہی رسول آزم یہ فرماتے ہیں کہ علی میں جب آپ کی جانب دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے یہ علی آپ میری روح کو تسکین پہنچانے والے ہیں کہتے پروردگار اس دن مجھے زندہ نہ رکھنا جس دن علی نہ ہو کندازہ کیجئے کہ کتنی محبت تھی رسول آزم کو مولا کائناس سے ابھی رسول دنیا میں آئے ہیں اور ادھر شہدادی فاطمہ بنت اسد نے دیکھا ان کے یہ کیسا چمکتا ہوا چہرہ نورانی چہرہ مصطفیٰ کا دیکھا تو دل میں ایک تسک ایک ایک طرح پہ تھی جس کو ابو طالب نے محسوس کر کہا اے فاطمہ بنت اسد میں جانتا ہوں تمہارے دل میں کیا ہے تم پریشان نہ ہو آس تیس سال بعد اللہ بھی تم کو ایسا ہی بیٹا دے گا جس کا چہرے ایسا نور ساتھ ہوتا رہے تو بندازہ لگائیں تیس سال پہلے ابو طالب نے کہا کہ آپ کو تیس سال بعد ایک بیٹا ہونے والا ہے تو یہ زندگی اور موت یہ کس کے ہاتھ میں ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں یہ اول العمر جانتے ہیں تو مجھے کہنے دیجئے وہ جو اللہ کے علم میں اگر یہ نہیں کہتے تو پھر یہ مانیے کہ جو ابو طالب کہتے ہیں اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے اور تیس سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے تو ادانے کے رامی آپ دیکھیں اور وہ دن آیا ہے وہ آج ہی کا دن ہے تیرا رجب کہ جب ولادت کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت قواتین اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی لیکن اللہ احتمام کر کے بتا رہا ہے کہ کوئی عام انسان دنیا میں نہیں آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جس کا انتظار خود خدا کو ہے وہ آ رہا ہے جس کا انتظار مصطفیٰ کو ہے وہ آ رہا ہے جس کا انتظار ابو طالب کو ہے وہ آ رہا ہے جس کا انتظار فاطمہ بنت اسد کو ہے وہ ملک وہ فرشتے وہ ساری کائنات منتظر ہے وہ کائنات منتظر ہے کہ ہمارا مشکل کشہ آنے والا ہر ہر وہ جو آسمانی مقلوق ہے ایسے لگ رہا تھا کہ وقت کو اللہ نے ٹھہرا دیا ہے آپ کو اشارہ ہوا آواز آئی کہ نکل جاؤ فاطمہ بن تحسس سے کہا کہ اپنے گھر سے نکل جاؤ اس وقت کعبہ ایسا نہیں تھا جیسے آج ہے کعبہ اس وقت اندھیرہ مقام تھا اور پھر دیکھیں کہ جب اندھیرہ مقام تواف کی قابل نہیں تھا کعبہ ابھی تواف نہیں ہوتا تھا کیونکہ اللہ کو جس روح کا انتظار تھا وہ وقت خریب آ رہا اب ادھر شہزادی اپنے گھر سے نکل کر کعبہ کی جانب آئی ہے تو آپ اندازہ کرے ایک بی بی اندھیرہ مقام اور ایسے موقع پر بی بی کا آنا اور آ کر بی بی تواف کر رہی ہے اور اگر بی بی کو داقل ہونا ہی تھا تو بی بی دروازے سے داقل ہو جاتی منطق فلسفہ یہی کہتا ہے اگر کوئی کمرے میں داقل ہو کوئی گھر میں داقل ہو تو وہاں سے داقل ہوا جاتا ہے جہاں پر دروازہ ہوتا ہے لیکن بی بی دروازے سے آگے بڑھ کر دیوار کے خریب آ کر کھڑی ہو گئی تو یہ پتا چل رہا ہے کوئی ہے جو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہاں نہیں یہاں پر آ کر رکھ جاؤ اور ادھر بی بی رکھی میں یہاں پر رکھ کر بتاؤ یہ کون کائنات میں آنے والا ہے آج لوگ پوچھتے ہیں کہ حیدر کون ہے میں بتانا چاہتا ہوں کائنات کو کہ حیدر آنے والا ہے اس کعبے میں ہم جس شہر میں رہ رہے ہیں اس شہر کا نام بھی یہی امام کے نام سے موصوم ہے حیدر سے حیدر آباد نار حیدری یہ وہ حیدر ہے جو شہر خدا ہے یہ وہ حیدر ہے جس کو رسول نے اپنی زبان چسائی ہے یہ وہ حیدر ہے جس کو رسول نے اپنے سینے پہ سلایا ہے یہ وہ حیدر ہے جو صرف کائنات میں تنہا ایک ہے جو آدم سے لے کر آج تک کوئی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے سوائے حیدر یہ وہ حیدر ہے جنہوں نے دین کو استقام عطا کیا یہ وہ حیدر ہے جو روح قرآن ہے یہ وہ حیدر ہے جو جان قرآن ہے یہ وہ حیدر ہے جو حیدر جو حیدر جو حسنین کے بابا ہے یہ وہ حیدر ہے جو میدانوں میں سیسا پلائیوی دیوار کی طرح جم جاتے تھے یہ حیدر کل ایمان ہے یہ حیدر نہ ہوتے تو اسلام بچتا نہیں حیدر نہ ہوتے تو جنگ فتح نہیں ہوتی یہ حیدر کائنات میں آج تیرا رجب کو آ رہی ہے اور احتمام یہ کیا ہے کہ آج تک یاد رکھے حیدر کوئی ایک خوام خریے کے رئیے مقیت نہیں ہے جو جہاں دل سے پکارے گا میرا مولا حیدر مدد کے لئے وہاں آجاتا مولا مدد فرماتے ہے اپنا ہو کے خیر ہو وہ مولا سب کے کائنات کے مولا ہے جو دل میں انسانیت رکھتا ہے جو احساس رکھتا ہے جو محبت رکھتا ہے جو انکساری رکھتا ہے حیدر کو پکارے اسے مدد کے لئے مولا مدد فرماتے ہیں تو یہ تیرا رجب جو فقابہ میں آئے ہیں مولا ایک کائنات تو دیوار شخ ہوئی بی بی داقل ہو گئی پھر دیوار برابر ہو گئی اب لوگوں نے دیکھا کہ آخر کیا بات ہے دوڑے ہوئے آئے ابو طالب کے گھر پر آپ یہ حرام سے بیٹھے ہیں آپ کو پتا نہیں آپ کی زوجہ اور کعبے میں داقل ہوئی دیوار شخ ہوئی ابو طالب اتمنان سے تشریف فرما ہے ادھر دول مصطفیٰ کے پاس دیکھے کیا آپ کی چچی وہاں پر ہے آپ آئیے تو آپ بھی مشکرہ رہے ہیں تو پتا تھا جو مصطفیٰ کے علم تھا وہی فاطمہ بنت عصد کے علم تھا وہی ابو طالب کے علم تھا نار حیدری 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 بڑے اتنان سے بی بی اندر گئی ہے اور آج ہی کے دن تیرا رجب کے دن مولا جو فقابہ میں آئے ہیں آتے ہی مولا نے سجدہ کیا ہے اللہ کو سجدہ کیا اور وہ حیدر کائنات میں آئے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے کیوں نہیں دروازے سے یہ حیدر کی ماں داخل ہوئی تو میں کہوں گا یہ بچ شکن ہے حیدر بچ شکن ہے حیدر وہ دروازے سے تین سو ساٹھ بوت آتے جاتے تھے تو کیسے حیدر کی ماں وہاں سے داخل ہو جائے ایک نئے در کو پیدا کیا جو آج تک باقی آپ دیکھیں وہ درار جو اس وقت آئی تھی پھر آج تک باقی ہے بڑی کوشش کی دنیا والوں نے اس کو بند کر دے اس کو گارے سے بند کیا لیکن پھر وہ درار آ گئی اس کو سمٹ سے بند کیا پھر وہ درار آ گئی اس کو تامبے سے پیتل سے سونے سے بند کیا کئی کیمیکلز کو لگایا گیا لیکن جب وہ قتم ہوتا پھر درار آ جاتی تو بتایا خدا نے کہ حیدر کی ولادت کی جگہ کی ایک چھوٹی سی نشانی کو ساری دنیا مل کر مٹا نہ سکے تو حیدر کو کیسے مٹا سکے ممکنی نہیں ہے ادھر تین دنوں تک مہمان رہی بی بی آسیا ہے سارا ہے ہوا ہے خدمت میں موجود ہے آسمان سے وہ نور ہے وہ ملائکہ ہے مبارک بادیوں کا سلسلہ ہے شادہ بھی ہے خدا خوش ہے جنت سے وہاں سے غزائیں آ رہی ہے لیکن بی بی اب جب سولہ رجب کو تین دن آباد آئی ہے تو کیا دیکھا کعبہ جو اس وقت کوئی نہ تھا اب سارا کعبہ بھرا ہے لوگ حیران ہے کہ بی بی آئی ہے اب جو بی بی گئی تنہا گئی اب جو آئی ہے تو ایک چمکتا ہوا چہرہ اپنے گودی میں لے کر آئی ہے ایسا بچہ آکے کہا رسول خدا سے کہ یہ بچہ آتو گیا ہے تین دنوں تک آنکھیں نہیں کھولی کہا کہ تمہیں علم نہیں ہے یہ انتظار کر رہا ہے میرا وہ نور جو چلا تھا وہاں سے اس نور کا انتظار کر رہا ہے اب جیسے ہی مصطفیٰ کی گودی میں مرتضی آئے ایسے لگا کہ خوران پر خوران آ گیا ادھر جیسے ہی مصطفیٰ نے اور علی نے خوشبو کو محسوس کیا ادھر علی نے آنکھوں کو کھولا ادھر امامت نے آ کر رسالت کے چہرے کے زیارت کی اس کے غرور یہ وہ موقع ہے کہ لوگ آئے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ان کے چہرہ اس کے نانا پہ گیا آنکھیں اس کی دادا پہ گئی خدو خامد اس پر گیا لوگ پوشنے لگے ان کے چہرہ کیسا ہے آنکھیں کیسی ہیں ظلف کیسے ہیں خدو خامد کیسا ہے لوگ ابو طالب سے پوشنے لگے مردہ ابو طالب نے پوچھا رسول قدا سے کیا کہوں کہ چچا نہ گھبر آئیے کہہ دیجئے شہرہ ہے وجل آنکھیں ہیں آئین اللہ ادھر سب خوش ہے سب جمع ہے ادھر کبھی مصطفیٰ کی گودی میں علی ہے کبھی ابو طالب کی گودی میں علی ہے کوئی بچے کی آنکھوں کے نور کو دیکھ رہا ہے کوئی وجل اللہ کے چہرے کو دیکھ رہا ہے کوئی مسکر رہا ہے ادھر ملائکہ کا ان برکتوں کا اور وہ مبارک بادیوں کا سلسلہ چل رہا ہے تو عزیدان کے رامی آج یہ تیرا رجب کے دن یہ ایسا مبارک دن ہے کہ کائنات میں جو کہیں کہیں پر بھی ہے ہماری آواز کو سن رہا ہے ہمیں دیکھ رہا ہے علیہ مرددہ کے صدقے میں جو مانگے گا ملنے والا ہے تمہیں دعا کرو پروردگار جتنے مومنین ناظرین ہم کو دیکھ رہے ہیں ان کے دلوں میں جو جو مراد پروردگار ان کو برلا پروردگار اس کائنات محمد آل محمد کالی مرتضا کا کہ مظلوموں کی مدد فرم پروردگار جو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جہاں جہاں پر وہ جانا چاہتے ہیں پروردگار ان کی جائز مانگوں کو پوری فرم ہم تمام کو حسین ابن علی کی دیارت سے مشرف فرم سلوات محمد وعلم سلی اللہ محمد 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 آخر میں میں معروضہ کرنے جا رہا ہوں شاعر اہل بیت تراب علی تراب صاحب سے ان کے آنے سے پہلے ایک چار مصروں کا نظرانہ پیش کرنا ہوں کہ دے دیا اپنا مقام خود لا مقام ہیں آج تک دے دیا اپنا مقام خود لا مقام ہیں آج تک تین دن مہمان جو رکھا میز باہیں آج تک لاکھ کوشش کی مٹانے کی نہ مٹ پایا رضا جس طرف سے تھاب لائیا وہ نشاہ آج تک میں ماروضہ کرنے جا رہا ہوں جناب تراب علی تراب صاحب سے کہ منقبت کا نظرانہ پیش کریں صلوات اللہ صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجم وہ کعبے کی ہسی تیرا رجب کو خوشی ہے یہ خوشی تیرا رجب کو خوشی ہے یہ خوشی تیرا رجب کو ابھی تک ہستی ہے دیوار کعبہ ابھی تک ہستی ہے دیوار کعبہ خوشی ایسی ملی تیرا رجب کو خوشی ایسی ملی تیرا رجب کو یقیناً ہر دعا مقبول ہوگی یقیناً ہر دعا مقبول ہوگی پڑھو نہ دے علی تیرا رجب کو پڑھو نہ دے علی تیرا رجب کو چلو جائیں گے کعبہ مل کے ہم سب چلو جائیں گے کعبہ مل کے ہم سب کریں گے جشن بھی تیرا رجب کو کریں گے جشن بھی تیرا رجب کو جری جری واسطہ دے کر پکارو جری کا واسطہ دے کر پکارو بلائیں گے علی تیرا رجب کو بلائیں گے علی تیرا رجب کو حلالی ہی مناتے ہیں خوشی نہیں نہیں سب کو خوشی تیرا رجب کو نہیں سب کو خوشی تیرا رجب کو نبی بھی مد ہا کرتے ہیں علی کی نبی بھی مد ہا کرتے ہیں علی کی کرو مد ہی علی تیرا رجب کو کرو مد ہی علی تیرا رجب کو کرم یہ شاعری پر ہے علی کا کرم یہ شاعری پر ہے علی کا نکھر کر آ گئی تیرا رجب کو نکھر کر آ گئی تیرا رجب کو وہ دیکھو چھپ گیا بدلی میں سورج وہ دیکھو چھپ گیا بدلی میں سورج ہے ایسی روشنی تیرا رجب کو ہے ایسی روشنی تیرا رجب کو نزول ہونے سے پہلے ہی علی نے کتاب حق پڑھی تیرا رجب کو کتاب حق پڑھی تیرا رجب کو تراب مد حق مقبول ہوگی تراب مد حق مقبول ہوگی تیری تیری تیرا رجب کو تیری شای رجب کو آخر میں میں تمام حضرات کا مشکل ہوں کہ آپ نے آج اس نورانی محفل میں شرکت فرما کر ہم تمام کو ممنون فرما کہ چین دنیا میں ملے راحت اقبا مل جائے شدت عشق ملے غم کا صلیخہ مل جائے قاسے دلی حاضر ہندر دولت پر فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے خدا حافظ علی آرہیم علی آرہیم